اگر یہ حیات دنیاوی واقعتاً دھوکہ بن جائے دجال بن جائے آخرت سے آپ کو اللہ سے آخرت سے غافی کر دیں تو پھر دو اس کے فنومنہ جو ہے ان کو بیان کیا گیا ایک شئیہ یہ ہے کہ انسان پھر دنیاوی مسائب سے بہت متاثر ہوتا ہے رنج غم یہاں تک کہ بعض فلسفیوں نے تو کہا ہے کہ زندگی نام ہی رنج غم کا ہے قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں غم ہی غم غم ہی غم وہ تمبت کا فلسفہ ہے سرم دکھم all is pain all is suffering یہ غم ہے اور انسان کو قدم قدم پر ترہ ترہ کی مسئبتوں کا سامنا پیش آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک دوسری بات یہ کہ دنیا جب انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر دولت جو ہے انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے اسی لیے کہ اس کی بنا پر اس کی عزت زیادہ دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر آپ دیکھیں جس کے بعد دولت زیادہ اس کی عزت زیادہ جو معاشرہ جو ہے آخرت سے غافل ہو گیا ہوں وہاں عزت کا شرافت کا میار دولت ہو جاتی ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دولت حلال ذریعے سے کمائی گئی یہ حرام ذریعے سے یہ ہیروئن کے ذریعے سے کمائی گئی بلیک مارکٹنگ کے ذریعے سے کمائی گئی جوے سے کمائی گئی کس چیز سے کمائی گئی یہ کوئی نہیں دیکھتا دولت اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بخل اور یہ بخل جو ہے یہ زد ہے اس بات کی جو اس صورت میں شروع سے چلی آ رہی ہے وہاں تو دو ہی تقاضے آئے تھے ایمان اللہ اور اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور خرچ کر دو لگا دو کھپا دو ہر اس چیمش ہے جو اللہ نے تمہیں جس میں خلافت عطا کی ہے تو اس کی زد ہے بخل جب دنیا مطلوب ہو جائے گی تو پھر بخل جو ہے یہ اس کا لازمی تقاضہ ہے